بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی سپریم کورٹ پاکستان میں ہم موجود ہیں تین بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں وہ تین خبریں کون سی ہیں ایک تو ہم نے آپ کو پہلے بہت پہلے بتایا تھا ہمارا وی لاغ موجود ہے جس میں سویل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جس میں ہم نے ایکسٹینشن کی بات کی تھی کس کی ایکسٹینشن ائر چیف کی ایکسٹینشن ہم نے کہہ شہباز شریف کا سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ ایک بڑے سرکاری افسر کی ایکسٹینشن آ رہی ہے وہ ائر چیف صاحب تھے اور ائر چیف صاحب کی ایکسٹینشن کی منظوری کابینہ سے ہو چکی ہے اس پر ڈسکس کریں گے آج دوسری بڑی خبر ہم نے آپ کو عمران خان صاحب کا جوسائفر کیس ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس ٹائم پر چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوگی کیونکہ مرکزی اپیلوں پر یہ سماعت ہو رہی ہے تیسری جو ہے وہ سپائے ماسٹر کے بھائی کو پکڑا گیا ہے جو ساب بک ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یہ کیا سٹوری ہے کس کو پکڑا گیا کیوں پکڑا گیا یہ بھی ہم آج اپنے وی لاغ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیوں چیزیں ہیں شامل کون سے مقدمات ان پر بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں راجہ بشاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سوہل رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس رائم ہم بار ہوم میں ہیں یہ جو ہائی سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا کمرہ ہے وہاں پر بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے سوہل صاحب آج ہم نے آپ کو بتا ہے کہ کافی پہلے ڈسکس کی تھی خبر کے ایک بڑے سرکاری افسر کو جو ہے ملنے والی ہے ایکسٹینشن اور بالاخر شہباز شریف نے وہ ایکسٹینشن دے دی ایک ادارہ ایسا تھا کہ جہاں پر ایکسٹینشن کا رواج نہیں تھا ڈسپائٹ آب ڈا فیکٹ کے کافی عرصے سے بہت ساری لوگ جب اس پوزیشن پر آتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن ملے لیکن یہاں پ میں ایکسٹینشن ہوئی تھی لیکن اس کے بعد سے ایکسٹینشن نہیں ہوئی لیکن اب جو یہ ایکسٹینشن ہے اس سے بہت زیادہ باتیں نکل رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے جونئر کی ایکسٹینشن ہے سینئر کی بات میں ہوگی کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک ادارہ ایسا تھا اس میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی بچا ہوا تھا کافی عرصے سے اب اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے یہ روایت ڈال دی تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ایکسٹینشن کی روایت کو سر مقابینہ نے منظوری دے دیئے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کے آپ نے یہ خبر دی تھی کہ جی ایکسٹینشن ہونے زیادہ رہی ہے اور وہ آج ایکسٹینشن ہو گئی ہے تو جس چینلیس کا جو کریٹ ہوتا ہے اس کو پورا لگی لپٹی رکھے بغیار دینا چاہیے پورا سو فیصد اس خبر کا کریٹ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے یہ خبر پہلے دی تھی اور کافی دن پہلے دی تھی کہ فلان شخص کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے اور وہ ایکسٹینشن اب ہو چکی ہے دوسری مبارک جنہیں ایکسٹینشن م تیسری مبارک انہوں نے رات کو جو دشمن کو گس کے مارا ہے افغانستان میں انڈاؤٹلی وہ مطلب ایک سب کے لیے ایک مشترکہ جو ہے نا وہ ایک عزاز ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پرائیڈ لاتے ہیں ہمارے لیے تو اس میں کیونکہ دو تین دن بڑے کرب میں تھے شہدہ کچھ ہمارے بڑے نوجوان جو آگے سے بولتے نہیں تھے کچھ ایسے نوجوان لڑکے جو بچارے ابھی کمیشنڈ ہو کے جاتے ہیں بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہوتا ہے کہ ہم نے ملک کے لیے جان دی رہی ہے لیکن بڑا ٹیم تو اس کا اصاب برابر کرنا اور سٹرانگ سٹیٹمنٹ پاکستان ائر فورس نے ہمیشہ دی ہے جب بھی پاکستان میں اس طرح کا چیلنج آیا ہے اچھا میں یہ ناظرین کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ناظرین رات کو پاکستان نے سٹرائک کی ہے ٹیررس ہائیڈ آؤٹس پہ اخوانستان کے اندر کیونکہ نورت وزیرستان میں جو انہوں نے آپریشن کیا تھا اس کے بعد پاک فضائیہ نے بھرپور جواب دیا جو کہ بڑا ٹائملی اور بڑا اچھا جواب دیا ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی میری نظر سے گزری اور وہ دیکھ کے دل بھی رنجیدہ ہوا آنکھوں میں آسو بھی آ جاتے ہیں کہ جب وہ ایک پاک فوج کے جوان ہے ان کے بڑا باپ ہے ایک اس کا بیٹا تھا تو وہ جب بات کر رہے ہیں تو کپٹن بذر وہ سلوٹ کرنے آئے ہیں باپ کو تو باپ نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا میں نے آپ لوگوں کے جیسے جوانوں کے لیے دھرتی پر قربان کر دی مرنا تو اس نے ویسے ہی تھا لیکن یہ جذبہ جو ہے پاکستانیوں میں ہی دیکھنے میں آتا ہے باقی پوری دنیا میں فورسز ہوتی ہیں سب میں کیجورلٹیز ہوتی ہیں لیکن پاکستانی ایک الگ جذبے کے ساتھ کرتے ہیں تو سویل رشید صاحب بسیکلی اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست فضائیہ نے آپریشن کنٹیکس کی ہے جی بالکل اب ایکسٹینشن کی جو بات ہے تو وہ ہو چکی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک ہوئی ہے تو پھر دوسری لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی تو قانون میں اب آئین اجازت دیتا ہے تو آئینی بات ہوگی تو اس میں تو میرا خیالہ خبر بھی نہیں بننی ہاں جس کسی ایک اور ایکسٹینشن کی ابھی آئین میں جگہ نہیں ہے تو اس کا اگر کوئی مکان ہے تو وہ آپ میں بتائیں کیونکہ اب آپ نے ایکسٹینشن کی خبر دے دی ہے تو اس کی بتائیں میں جس کی ترمیم ہو چکی اور اس کی گنجائش ہے پرائیم منسٹر کے پاس اختیار ہے اس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے لئے خبر نہیں ہوگی وہ پرائیم منسٹر کی ثواب دید ہے اس کے علاوہ آپ مزید کوئی ایکسٹینشن ہونے جاریے آج آپ میرے سوال کا ذواب دیں پرنسپلی وہ ایکسٹینشن پہ بھی آپ کو بتائیں گے پرنسپلی سوہیل میرا نہیں خیال کہ ایکسٹینشن کوئی ادارے کے لیے بڑی زبردست ثابت ہوتی ہے اس کی وجہات یہ ہیں کہ ایکسٹینشن سے ایک تو میرٹ کا میرے نزدیک قتل ہوتا ہے اس کی وجہات یہ ہیں کہ بہت سارے ایسے آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ اس دن کو بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں کمر سب پتا ہے ایکسٹینشن کا معاملہ کیا ہوتا ہے ایکسٹینشن کا معاملہ یہ ہوتا ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ میرٹ کا قتل ہوتا ہے جو پیچھے لائن لگی ہوتی ہے ایکسٹینشن سے کوئی ایک دو بندے متاثر نہیں ہوتے اس میں بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس گیارہ بارہن لوگ متاثر ہوتے جو لائن میں ہوتے ہیں کہ ہم اس سیٹ پر جا کر بیٹھیں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی جس طرح سوال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ انہیں مبارک بار دے رہے تھے کو ایکسٹینشن دی گی ایکسٹینشن اس سے پہلے بھی جو ائر فورس میں ایکسٹینشن زیاو لک کے دور میں ائر چیف جو انور شمیم تھا اس کو دی گئے وہ مارک کرپٹ انسان تھا اس کے باوجود زیاو لک اس نے اسے ایک نہیں دو بار ایکسٹینشن دی زیاو لک کے اقدامات کو زیاو لک کے اقدامات کو میں قطن بھی کسی سیویل گورنمنٹ کے ساتھ ایکسٹینشن اب ایک آئین میں اگر ترمیم کر کے نا پارلیمنٹ نے مشتفقہ طور پر اس کو ایک عصاب بنا لی ہے یہ چھوڑے بات اس کو اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی یا آئین میں ترمیم کرنی یا آئین میں ترمیم کریں آپ چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف ائر چیف اور نیول چیف کو تحیات دے دینا جب تک وہ زندہ ہے وہ سوتے پر قائم رہے یہ کیا ہوا دو سال دنیا میں کہیں ایکسٹینشن دیتے گا یا تین سال چار چار سال ایک بندہ آتا ہے اپنا تنیور پورا کرتا ہے تین سال اس کے پاس اصلا بھی یہ کرسی چھوڑنے کا کسی دل نہیں کرتا جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لائن میں لگی ہوتے ہیں ان کا کیا قصور ہوتا ہے لیکن رائے صاحب لیول آف کمفٹ ہوتا ہے لیکن رائے صاحب ایک بات یہ بھی ٹوائنا جب آئین میں گنجائش موجود ہے ہمارے لئے تو آئین کونسا جی ہے آپ کا کونسا آئین میں گنجائش موجود ہے اب آپ نے آئین موم کی ناک بنیا ہوتا ہے اس میں گنجائش نکال لیتے ہیں نا آپ آئین میں کونسی بات ہے یار آپ کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا سلسلہ نہیں بند ہونا چاہیے ایکسٹینشن کا سلسلہ یار کوئی بھی ہو چیف آرمین سٹاف ہو ائر چیف ہو نیول چیف ہو یا چیف جسٹس ہو یہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے یار کون میں ایسی تتباہ ہوتی ہیں پیچھے اے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا یار یہ کوئی نہیں کوئی ناگزیر کوئی نہیں ہوتا ناگزیر کوئی نہیں ہوتا یہی کہتے تھے بٹو جمہوری آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ میں ناگزیر اس ملک کے لیے زیاو لگ کہتا تھا میں ناگزیر ہوں مشرف کہتا تھا میں ناگزیر ہوں باجوا صاحب کہتے تھے تو میرے بگر ملک چلتا ہی نہیں ہے باجوا صاحب گئے ہیں تو چل رہا ہے ملک چل رہا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ناغذیر کوئی جو ہوتا ہے یہ سلسلہ بند ہونے چاہیے بھائی جمہوری بھائی ابھی ایک سال کی ایکسنشن ناظرین کابینہ سے اس کی منظوری ہوگی ہے تو سویل صاحب کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ جو ہے راج صاحب جزباتی ہوئی لیکن میرے اپنا اس میں پوائنٹ تاہ یاد بٹھا دے میرا اپنا پوائنٹ آف یو ناظرین اس میں یہ ہے کہ یہ ایکسنشن نہیں ملنی چاہیے یہ ادارے کے لئے تباکون ہوتی ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لئے ڈی موٹیویٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو تسلسل ہم چاہ رہے ہوتے ہیں صاحب جس کی طرف ہجارہ کر رہے ہیں نا جس طرف کہ وہ میرے لئے خبر ہوگی وہ یہی ہے جہاں بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹ صاحب کی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ امنٹ میں ڈلا کے تین سال کے لئے اب تین سال ان کے کہاں سے شروع ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا کہ تین سال آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار میں جب یہ ایشیو چھڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت کریں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بار کونسٹ سپریم کورٹ بار سے سوشن بلکہ برگ کے وکلا یہ نہیں ہونے دیں گے یہ تباکون ہوگا میں آپ کو ایک بار بات کرتا ہوں وکلا ہونے نہیں دیں گے چیف جسٹ صاحب فائز جیسا کی آپ بات کریں وہ ایکسٹینشن لیں گے نہیں وہ نہیں لیں گے وہ اس طرح کی چیز میرا نہیں زبردست صاحب کے خیالات ہیں خیالات نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں لیں گے وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے وہ ایسی کوئی بھی چیز ایسی کوئی روایت نہیں ڈالیں گے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں لیں گے اور دوسرا جسے منصور علی شاہ کا رائٹ میرا نہیں حیال کہ وہ ماریں گے کہ جی ساتھ بیشنور آپ دا اپریٹائر ہو جائیں میں ہی چیف سے سے بیٹھا ہوں یہ تو نہیں ہوگا ایکسٹینشن لیکن یہاں پہ حسول صاحب یہاں پہ بڑے ممکنات کو ہم نے غیر ممکن صورتحال میں ایک چیز ہو سکتی ہے ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی ایک چیز ہو سکتی ہے اگر ججز کا سروس ٹینور بڑھا دیئے وہ ایکسٹینشن ہی ہوئی نا ہے کان ادھر سے پکڑ لیں گے ادھر سے بڑھ لیں بات وہ پہلے خوصہ صاحب کے دور میں بھی یہ بات ہوئی تھی کسی کا رائٹ تو نہیں مارا جائے گا سو سال کر دے دنیا میں سکسٹی جو ساٹھ سال کے عمر ہوتی ہے اس کے بعد وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا سویل صاحب ساٹھ سال کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں اوٹو پر بیٹھ کر یہ نہیں ہوتا ہے سویل صاحب وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں ایک ویسی سٹاپ گیپ ارنجمنٹ بن رہا ہے جسٹس اجاز چلے گئے ہیں ٹائم خالی ہے تو ہو سکتا یہ کر لیں تو لیکن چلیں اس سے آگے نکلتے ہیں یار خان صاحب پہ آتے ہیں خان صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جیل سے بڑی زبردست سیاست کھیل رہے ہیں جیل میں انہوں نے پوری ریاست ایک طرف اور ایک بندہ ایک طرف ٹھیک ہے یہ بات ہوگی ختم جو سیاست کھیل رہی یا جو بھی ٹائم ازور میں آپ کو بتاؤں کہ عوام نے منڈٹ دیا تھا آٹھ فروری کو اور اس منڈٹ کے ذریعے ایک مومنٹم بنا تھا وہ مومنٹم پی ٹائی لوز کر چکی ہے یہ آپ بات مانیں علامتی اتجازوں سے کیا کرتے پھر علامتی اتجازوں سے الف اٹھا کے پی ٹائم ہاں تو بس پھر سسٹم کے ساتھ پھر دنڈے کھاتے وہ نہیں پھر سسٹم کے ساتھ چلنے آئی یہی نا ڈنڈے کھا گا یہی سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا سکول ٹیچر نے جناب کان پکڑا دیئے کافی ساروں کو وہ تھوڑی در پکڑے رہا اس کے بعد اس نے کہا میری نا ٹانگ میں بڑی درد ہے تو آپ مجھے کوئی سوٹیاں مار رہے ہیں تو چھوڑ دیں تو اس نے کہا تو ادھر آجا اس نے ایک آسے پکڑا اور اس کی ٹانگ پر سوٹی ماری جائے ماری جائے پھر پوچھے کان ٹھیک ہے یا سوٹی وہ اسے باس ہی نہیں کر رہا تھا اس نے کہا کان ہی ٹھیک ہے تو باگی نے صرف کان پکڑے تو وہ آگے سوٹی کھا کے پھر جاگے اس نے کان پکڑ لیے تو یہ سٹریٹیجی یہ نہیں ہوتی لوگوں نے آپ کو جب دیا تھا نا منڈیٹ وہ منڈیٹ جب تک آپ ایسی پولٹیکس نہیں کرتے کہ وہ پارلیمنٹ میں پھر ریفلیکٹ ہو کہ یہی پبلک کا منڈیٹ ہے میں آپ کی پلس سمجھ رہا ہوں جاگے پپلس پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیتے تو اس کا نہیں کم از کم سر سیاست میں آپ کو منڈیٹ جو ملے آیا آپ باقی کو سننی اطاعت کونسل اب آپ خود مان رہے ہیں جی بلندر ہوا تھا ایک بات ہے جملہ میں کہنے لگا ہوں آپ کو شیعہ سننی کی تقسیم میں فنسی ہوئی قوم اقیقی ازادی کیا خالی اطاعتی کی بھی جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے مسئلہ بتا کیا ہے آٹھ فروری کو انہوں نے نکل کے ووٹ دیا جی ہمیں قوم ازادی لینی ہے نو فروری کے شام کو یہ شیعہ سننی میں تقسیم ہو چکے تھے نہیں ویدت المسلمین کے ساتھ نہیں جانا آپ نے ہم کے پی کے والوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا سننی اطاعت کونسل کے لیے گئے تو وہاں چلو کنجائش نکل سکتی ہے جماعت اسلامی روٹ کے اس طرح پھر قوم اینی بنا کرتی ہیں یار ازاد بیٹھ جاتے سارے ٹھیک ہے کم از کم یہ تو چیزیں ہوتی نا اب آپ خود کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ قانونی معجبہ لڑھیں لڑھ رہے ہیں جی کہ ہمیں مقصود نشیستیں دی جائیں دوسری طرف آپ کے سارے رفنما کہہ رہے ہیں جی ہماری غلطی تھی سنی اطاعت کونسل سے مقصود نشیستیں ملی پھر آپ قانونی جنگ کیا لڑیں گے جب آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں ملنی سنی اطاعت کونسل کا میں اخلاف نہیں ہوں مسئلہ پتا کیا ہوا ہے رائٹ ٹرن نی تھی سنی اطاعت کونسل کو پہلے سے یہ آن بورڈ رکھتے کہ آپ اپنی مقصود نشیستوں کی فارس جمع کروا دو آپ ایک ادھے بندے کو اپنی ٹکٹ بھی جاری کر دو ہم اس کو سپورٹ کر کے جتوا دیں گے تاکہ آپ ایس پارٹی بیٹ کے سیمبل سے ہوا بیٹ نے تو پتا ہی نہیں تھا ایک تو سوئل صاحب یہ مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس میں عمران خان کے جیل جانے کے بعد قائدین کی جو لیڈران کتنی بوتات ہو گئی ہے نا اب وہاں پر کوئی پالیسی کتنا فقدان ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کوئی کس کو فالو کرے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سوئل صاحب بات کر رہے تھے نا کہ سنی شیعہ والی بات اس ملک کے اندر ہر برائی کی جڑ ہر برائی کی جڑ وہ جا کے جدنالوں سے ملتی ہے میں عزت صاحب سے کی بات نہیں کر رہا ہو کیوں میرا بان کر رہی ہے اب دیکھیں اس ملک میں دیا علک نے یہ فرقہ پرانہ ممبر سے پھیلی ہوئی ہے میں ممبر سے پھیلی ہوئی ہے دروان کلچر کول لیا تھا اس ملک کے اندر کلچر کول لیا ہے یہ ملک کے اندر ممبر کیاں بات کر رہے ہیں ٹھیک بات کر رہے ہم میں ہر جنازہ اٹھا گئے زیاو لاک کے دروازے پہ نہیں چھوڑ آنا چاہیے زیاو لاک کے آنے سے پہلے بھی پاکستان میں ریلیجیس سب کانٹیننٹ میں یہ جنگ جاری تھی شیعہ سنی وعبی اعلی حدیث لیکن اس سے ہوا زیادہ مل گئی مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا سائفر کیس جو لگا ہے باتیں وہی ہیں کہ سائفر تھا ہم تینوں کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کیس ہے جس کے بنیادی کوئی نہیں ہے لیگل بنیادی نہیں ہے صحیح طرح تو کیا ہوگا سر کہ عمران خان صاحب کو زمانت ملے گی مرکزی اپیلیں لگی ہیں عمران خان صاحب کو اس کیس میں زمانت نہیں اس کیس میں مرکزی اپیلوں میں ریلیف ملتا دکھائی دیا رہا ہے سائفر کیس میں ٹھیک ہے اور اس میں جو بے ذابطیوں چھوڑی گئی تھی نا ٹرائل میں اس کا فائدہ اب عمران خان صاحب کو ہوگا کوئی کیس ریوانڈ بیک بھی ہو سکتے ہیں کچھ میں سیدھا سیدھا جناب ٹرائل کل ادم بھی ہو سکتا ہے لیکن عمران خان کو اب ریلیف ملیں گے کیونکہ وہ کوئی آپشن نہیں ہے جس انداز سے بہنگم سزائیں سنائی گئیں تھیں الیکشن سے پہلے وہ سزائیں زیادہ دیر برقرار رہنے والی نہیں تھیں اس کا تو ان ادر ورڈز اس کو آپ اس طرح سے سم اپ کریں کہ اگر وہ کل ادم ٹرائل ہو جاتا ہے کچھ میں زمانتیں مل جاتی ہیں تو خان کو تو باہر آنا چاہیے جی جی اور ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ اتنا ریلیف مل جائے گا چودہ سزائل والی سزا ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اس دفعہ کے تحت کہیں گے سزا نہیں بنتی ایسی دفعات کے تحت بچ جائیں گی جن کی سزا دو دو سال ہے دو دو سال میں زمانت ویسے ہی ساتھ ہو جاتی ہے تو عمران خان دوسرا کمر صاحب ایک ورحب آپ کو بتاؤں کہ یہ سسٹم جو ہے نا سسٹم سسٹم کو یادراک ہو چکا کہ ہم عمران کے بغیر نہیں چل سکتے ان سسٹم کو عمران کو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا یہ کب تک آپ بھاگیں گے عمران کو آپ دوار کے ساتھ لگا کر عمران کو جی صاحب صاحب کہا رہے تھے اگلے اکتوبر سے آپ پہلے آپ سمجھتے ہیں عمران خان بہرہ کون سا اگلے اکتوبر کیا ہوگا یار یہاں پر میں نے اچھا میری بات سنے میں ایک بڑی تلخ بات کرنے لگا یہ پاکستان تاریخ انصاف کے جو کارکنان نے نا ان کے ان کے سماعتوں پر بڑی گرام گزے گی جب فواد چودری یہاں پر انفرمیشن منسٹر بڑھا نا یہ پہلی کیبینٹ بنی جب عمران خان کے جب پرائیمیسٹر تھے تو فواد چودری نے پریس کمفرنس کی یہاں پر زیرو پائیٹ پی آئی ڈی میں میری ڈوٹی لگ گئی دفتر کی میں اس وقت آن لائن کے ساتھ کام کرتا تھا پاکستان میں ایک رات میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو جائے تو یہ تو ہم نے عمران خان صاحب والا کیس کر دیا اب تیسرے کیس پہ جلدی سے عوام کو بتا کے بھر اجازت لیتے ہیں نجف حمید والا کیا کیس ہے مجھے یہ بتایا کہ یہاں پر نواز شریف کا کیس کیا تھا عامدن سے زیادہ ساسو کا کیس تھا عساق ڈال کا کیا کیس تھا یہاں پر سب کے پاس عامدن سے زیادہ ساسو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے نجف حمید صاحب جو ہیں ناظرین فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں چکوال میں یہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے تحصیل دار تھے ان پر عامدن سے زیادہ ساسو جات کا ایک کیس بناو ہے دوسرا ان پر کرپشن کے حوالے سے کیس بناو ہے زمین کی خرید و فروغ کے حوالے سے سولہ بٹا تئیس ایف آئی آ رہا ہے انٹی کرپشن نے آج اس کی سماعت کی اس میں ان کی زمانت منسوخ ہو گئی تو ان کو گرفتار کرنا تھا وہ گرفتار کر لیا گیا بیچ میں خبریں یہ بھی چلی یہ فرار ہو گئے لیکن یہ ایک سپائی ماسٹر کے بھائی ہیں تو یہ بظاہر یہ وہ سپائی ماسٹر ہیں جس نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے بہت کچھ کیا بھی تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوہل صاحب یہ نجف امید بٹ صاحب والا عام ٹوشٹنگ ہے یا اس میں کچھ نکلے گا یہ بٹ تو نہیں ہے نجف امید صاحب فیض امید صاحب کے بھائی موسٹ ساٹ آفٹر میں فیض امید صاحب تو فیض امید صاحب اور ان کی فیملی پر تو مشکل ٹائم تو تھوڑا تھوڑا آس پاس ان کے پھر رہا ہوتا ہے کچھ ٹائم سے تو ان کے بھائی کا یہ بڑا چرچہ تھی کہ زمینیں انہوں نے کچھ کی یہ کیا وہ کیا تو اب یہ میرا خیال ہے صرف فیض امید کے بھائی ہونے کی وجہ سے ایک خبر بن گئی ہے باقی کوئی اس میں اتنی وہ بات مجھے نہیں لگتا کہ فیض امید تھا کہ اس کیس کے ذریعے پہنچا جا سکے اب دیکھتے ہیں کہ آمدن سے زائد اساسے یہ کیس کتنا سٹرونگ پاکستان میں میں نے آج تک بندہ ہی نہیں دیکھا کہ جس سے سزا ہوئی ہو اس میں نہیں ہوتی یا تو بھری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ثبوت ہی نہیں صرف فیض امید صاحب کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو بڑی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ دھرنا کیس کی ریپورٹ جس میں فیض امید صاحب نے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائیم نیسٹر نے کہا تھا اور اس وقت کے پرائیم نیسٹر نے بھی جا گیا کہ میں نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں میں پرائیم نیسٹر ہوں شاید خانر باسی نے کہا میرا سب بڑی نیٹر تھا میں نے اسے کہا تھا کہ سیاسی مارے مخالف ہوئے ہوئے ہیں تو آپ بیچ میں جائیں جا کے بات کریں اور اس نے جو ماہدہ کیا ہے میں نے پوری ایتھارٹی دے گئے بیچ جو چیپ جسٹس صاحب ہمارے بڑے غصے مند پر سیٹل ہو گیا سر جب ایک پرائیم نیسٹر کہہ رہا ہے میں نے کیا تھا تو آپ پرائیم نیسٹر کو سزا دیں گے آپ کوشی کر رہے ہیں کہ آپ پرائیم نیسٹر کو یہ جنرل باجبہ کیسے سزا نکالیں گے پرائیم نیسٹر کہہ رہا ہے جا کے اس درنے کمیشن کے سامنے فیض امید کی پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن فائل کلوز فیض امید کو اب آپ کیسے سزا دیں گے کہ تجھے پرائیم نیسٹر کی کیوں بات مانی ہم تجھے دیکھ لیتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا پرائیم نیسٹر کا صاحب آٹینیٹ تھا پرائیم نیسٹر کہہ رہا ہے میرے صاحب آٹینیٹ نے میری بات مانی یہ دونوں بڑا کنونسٹ ہیں کہ فیض امید صاحب کا کچھ نہیں ہو رہا اور وہاں پہ ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی جیسے جتنی مرضی کوششیں کر لیں لیکن دال نہیں ہوں گی گلنے والی بہرحال آج کے لیے کمبر زیدی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ سحیل رشید اور راجہ بشاریت کے ساتھ ایک نئے ویلوگ میں بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اللہ نکبان